قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر تین جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِخُو مَا تَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءُ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو مثنہ دو دو وثلاثہ تین تین وربع چار چار فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو لیکن اگر تمہیں در ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے فَوَاخِدَا تو صرف ایک اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا سورہ چار آیت نمبر 129 میں وَلَنْ تَسْتَتِعُ أَنْتَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم بہت چاہو تو بھی عورتوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤں گے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِي فَتَذَرُوحَ كَالْمُعْلَقَهُ لیکن ایک کی طرف ٹوٹلی مائل نہ ہو جاؤ دوسرے کو جیسے لٹکا ہوا چھوڑ کر اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہیں جیسے ٹائم یا فینینس اخراجات کے تعلق سے ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں میں انصاف کرے لیکن جو دل کے جذبات ہے اس میں شاید کو انسان نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ نے لازم بھی نہیں کیا سنان ترمیدی میں صحیح حدیث ہے بلکہ ایک وارننگ ہے جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ اِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَاتَانِ اگر کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہے فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا اور وہ ان دونوں کے بیچ انصاف نہیں کرتا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِتُنْ وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی بوڈی آدھی ٹیڑی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی آخرت میں کیونکہ اس کے پاس دو بیویاں تھی اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اس دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہے قیامت کا دن اس کی بوڈی ٹیڑی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کیوں نہیں کیا موسیقی